حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نحال حیدر رزوی صاحب قبلہ جو اپنے اشار سے آپ تمامی حضرات کے قلوب کو منور فرما رہے تھے دیکھئے آج کے محفل کے دو ناظم ایک فخر گوپالپور جناب قیس گوپالپوری صاحب دوسرے شیر بیہار جناب علی ابباہ چپرمی صاحب جناب علی ابباہ چپرمی صاحب آگئے ہیں اب وہ انشاءاللہ تعالی قیس صاحب اپنے حصے کی نظامت کر چکے ہیں اب وہ اپنے حصے کی نظامت کریں گے درمیان میں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو میں بیدار کر سکوں اور جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہاں تک آسانی سے لا سکوں علی ابباہ چپرمی پر بھی آپ کو خوبی جانتے ہیں ہمارے تقیر عزیز حب طبلہ گوپالپوری حضرت الاسلام والمسلمین یہاں تشریف رکھتے ہیں انہیں بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جناب کائنات حلوری صاحب نحال صاحب اور ان کے جسٹ بغل میں حضرت بیتا حلوری صاحب اور ادھر خطیب ہندوستان علی جناب مولانا سید ابن عباس صاحب طبلہ جو پکنالا سعداد زلہ سنبھل اتر پردیش سے ہمارے بھی تشریف لائے ہیں اور فخر قوم و ملت آلی جناب ٹی آر وکٹر صاحب کے بلا مذہب فرپوری تشریف رکھتے ہیں اور جناب شبروس کانپوری صاحب میں ان سے مدارش گزاروں کہ وہ ممبر پر تشریف لائے اپنی جگہ لے تاکہ کم سے کم فرش پہ دوسرا بندہ اپنی جگہ لے لے اور وہ وہ اپنی جگہ لے لے صرف و صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے آپ کو آمادہ صرف میں نے کوشش جو کی ہے وہ صرف آپ کے لیے کی ہے تو آپ کو آمادہ کرنے کے لیے میں اس وقت گزارش گزار ہوں ایک ایسے شاعر سے میں ایک ایسے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس کو اتنی جلدی آواز دے دوں گا مگر چونکہ مجھے ان کو دو بار پڑھوانا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے حصے کی نظامت میں ایک بار آپ کو ضرور سنوا دوں اور پھر جب باقاعدہ طور پر نازم آئیں گے تو وہ اپنے حصے کی نظامت میں ان کو آپ کو باقاعدہ طور پر سنوائیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن و دل کو اور منور کرنے کے لیے میں اس وقت ہندوستان کے ایک ایسے شاعر سے میں گزارش کر رہا ہوں دیکھیں آپ کی بیتابی بڑھ رہی نا آپ کے اندر حیجان پیدا ہو رہا جانے میں کس کو گلانے والا ہوں تو آئیے میں گزارش گزار ہوں حضرت بیتاب ہلوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کے ذہنوں کو منور فرمائیں استقبال میں مل کے باوازے بلند سلوات پڑھئے نا جشنِ شاہِ پُراسان ہے اور ہمیشہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جس کا جشن ہو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھا جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اگر کلام کم ہے تو کم پڑھنا چاہیے میں حاضر کر رہا ہوں سوال فرمائے یہ اشعار لکھ کے والیِ مشہد کی شان میں اشعار لکھ کے والیِ مشہد کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں اشعار لکھ کے والیِ مشہد کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں اور ہر سمت ہو رہا ہے امامِ رضا کا ذکر رحمت برسنے والی ہے ہندوستان میں ہر سمت ہو رہا ہے امامِ رضا کا ذکر ہر سمت ہو رہا ہے امامِ رضا کا ذکر رحمت برسنے والی ہے ہندوستان میں اور یا رب ہمیشہ ذکر امامِ رضا کا ہو یا رب ہمیشہ ذکر امامِ رضا کا ہو اس کام سے بھی نام میرے انڈیا کا ہو یا رب ہمیشہ ذکر امامِ رضا کا ہو اس کام سے بھی نام میرے انڈیا کا ہو اور بیتاب عرضو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمی ہو کفن کربلا کا یا رب یا رب ہمیشہ ذکر امامِ رضا کا ہو یا رب ہمیشہ ذکر امامِ رضا کا ہو اس کام سے بھی نام میرے انڈیا کا ہو بیتاب عرضو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمی ہو کفن کربلا کا ہو بیتاب عرضو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمی ہو کفن کربلا کا ہو تو سکہ اس دور میں اس دور کا چل سکتا ہے سکہ اس دور میں اس دور کا چل سکتا ہے یہ جہاں لمحوں میں کروٹ بھی بدل سکتا ہے یہ جہاں لمحوں میں دیکھئے گوپال پور کا مجمع ہے ورنہ یہ قطع میں نہ پڑتا اس لیے کہ جب تک پورا واقعہ معلوم نہیں ہوگا چوتھے مصرے پر کوئی داد نہیں دے پائے گا میں حاضر کر رہا ہوں سکہ اس دور میں اس دور کا چل سکتا ہے یہ جہاں لمحوں میں کروٹ بھی بدل سکتا ہے اب بچ کے رہنا ذرا مامون کے مامو صاحب اسی قانی سے ایک شیر نکل دیکھتا ہے بچ کے رہنا بچ کے رہنا ذرا مامون کے مامو صاحب اسی قانی سے ایک شیر نکل سکتا ہے بچ کے رہنا ذرا مامون کے مامو صاحب اسی قانی سے ایک شیر نکل سکتا ہے اور رضا کی عظمتوں سے جس کو بھی انکار ہوتا ہے رضا کی عظمتوں سے جس کو بھی انکار ہوتا ہے نہ چپراسی وہ بنتا ہے نہ تھانے دار ہوتا ہے رضا کی عظمتوں سے رضا کی عظمتوں سے جس کو بھی انکار ہوتا ہے نہ چپراسی وہ بنتا ہے نہ تھانے دار ہوتا ہے اپرو جیکٹر لگا ہے محفل مولا میں جنت کا یہی سے بیٹھے بیٹھے خل کا دیدار ہوتا ہے پرو جیکٹر لگا ہے محفل مولا میں جنت کا یہی سے بیٹھے بیٹھے خل کا دیدار ہوتا ہے اور ہمارے قیس گوپال پوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے مچار مصر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ بند کے دربان جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی ہے انہیں مولا دوبارہ بلائیں اب جنہوں نے نہیں کی ہے انہیں بلائیں تاکہ یہ منظر دیکھیں سماعت فرمائیں کہ بند کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں بند کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں بند کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں اب دنیا والوں یہ ہے دربارے غریب الغربہ دنیا والوں یہ ہے دربارے غریب الغربہ تاج والے یہاں قدموں میں پڑے دربارے 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 بند کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں لوگ بڑے دربارے 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 غریب الغربہ تاج والے یہاں ٹھوکر میں پڑے رہتے ہیں تاج والے یہاں قدموں میں پڑے رہتے ہیں بند کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں دنیا والوں یہ ہے دربارے غریب الغربہ تاج والے یہاں قدموں میں پڑے رہتے ہیں تاج والے یہاں قدموں میں پڑے رہتے ہیں اور اگر ایک ذکر اور نہ کروں تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہوگی اس لیے میں وہ چاروں مصرے پڑھنا ہوں دیکھنے اس طرح کے قطاب میں ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ جو ہماری کلپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے قطاب میں ہر جگہ نہیں پڑھتا جہاں مجھے بہت بھروسہ ہوتا ہے وہاں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کہ اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب اس کی رگ رگ میں اتر آیا نساب زینب اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب اس کی رگ رگ میں اتر آیا نساب زینب تو دونوں 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 بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب دونوں بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب ایک معصوم قم ایک جناب زینب دونوں بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب دونوں اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب اس کی رگ رگ میں اتر آیا نساب زینب دونوں بہنوں دونوں بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب ایک معصوم قم ایک جناب زینب دونوں بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب ایک معصوم قم ایک جناب زینب اب سماعت فرمائے آپ لوگ سنتے آئے ہوں گے پچاسو سال سے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے مچار مثلے حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے پچاسو سال سے بھی زیادہ ہو گیا وہ اپنی عمر کے اپنے بتا رہا ہے تو وہاں سے شروع کر دوں کہ جو میں نے بہت پہلے چار مصرے کہے تھے جب بوش کا زمانہ تھا وہ بھی پس ہو گیا تھا بعد میں میں وہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ ظلم کو سبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے ظلم کو سبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے عاشقِ بوزرو سلمان سے ڈر لگتا ہے ظلم کو سبر کے طوفان سے ڈر لگتا ہے عاشقِ بوزرو سلمان سے ڈر لگتا ہے اوائے خمینی اوائے خمینی تری تسبیح کے دانوں کی قسم کفر کو اپنی اینا سے ڈر لگتا ہے اوائے خمینی اے خمینی تری تسبیح کے دانوں کی قسم اے خمینی تری تسبیح کے دانوں کی قسم کفر کو آگ بھی ایران سے ڈر لگتا ہے اور اس سسلے کا آخری قطع اس دور کا کہ غور سے دیکھئے حملہ کیوں نہیں کر پائے آج تک غور سے دیکھئے با حرف جلی لکھا ہے غور سے دیکھئے با حرف جلی لکھا ہے سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے غور سے دیکھئے با حرف جلی لکھا ہے سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ کیونکہ ایران کے مات پالی ہے غور سے دیکھئے غور سے دیکھئے غور سے دیکھئے با حرف جلی لکھا ہے سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ کیونکہ ایران کے ماتے پالی لکھا ہے اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ کیونکہ ایران کے ماتے پالی لکھا ہے اور جب جیسے جیسے چکی حالات حاضرہ تو جب عراق سے ایک مرد مجاہد اٹھا وجہ کیا تھی لوگوں نے آکے کہا کہ سرکار آیت اللہ سستانی صاحب سے ہمارے بھائی وہاں تھے آئی ایس آئی والوں نے مار دیا گیا کہا سبر کرو ہمارا خاندان وہاں تھا وہاں آئی ایس آئی ایس والوں نے مار دیا کہا سبر کرو جب یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مزار حسین پہ حملہ کریں گے تو میدان میں نکل آئے اور کہا اب جہاد واجب ہے خون میں خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے خون میں خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مذاہر سی جوانی چاہیے دشمن اسلام کی نیدیں اڑانے کے لیے دشمن اسلام کی نیدیں اڑانے کے لیے دشمن اسلام کی نیدیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک چیز کاری چاہیے دشمن اسلام کی نیدیں اڑانے کے لیے موسیقی